کہ اللہ کا غضب ہمیشہ ظالموں کی طرف ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ہمیشہ مظلوموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کا غضب و غضب و خیر ہمیشہ ظالموں کی طرف کبھی اللہ کی رحمت نہیں متوجہ ہوتا ہے اور بچ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان اگر ظلم کریں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ ذہن میں خیال غلط ہے یہ پوری تاریخ بتاتی ہے کوئی بھی مسلمان ظلم کریں گے تو ان کی طرف بھی اللہ کا خیر ہوگا اور غیر مسلم مظلوم ہوں گے تو اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوگی اس دنیا میں آخرت میں جائے شرق لظلم و نازیم شرق سب سے بڑا ضرم ہے لیکن یہ شرق کی پاداش میں جو غیر ہوگا آخرت میں ہوگا دنیا میں یہ ذاتہ نہیں ہے دنیا میں گفر و شرق پر فیصلہ نہیں ہوتا ظالم و مظلوم کے اس پر فیصلہ ہوتا ہے کوئی مظلم کرے آپ نے سنا ہوگا تاداریوں کا قصہ تاداری کون تھے خانہ بدوش لوگ تھے جو پڑیوں میں رہ کرتے تھے جنگلوں میں رہتے تھے بیچارے خانہ بدوش لوگ تھے نہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ان کا کوئی سسٹم تھا نہ کوئی سوشل ویل فیر تھا نہ ان کی کوئی اہمیت تھی لوگوں کی مسلمانوں کا ایک فوج چلی آرہی تھی فتح کر کے آئی تھی بڑے علاقے کو فتح کے نشے میں اسے بات چلا رہا رہا تو وہاں کو جاں کو ہاتھی اور گوڑوں کا وہ نکلنا تھا تو وہاں ان کی آبازی بڑ پسی ہوئی تھی کچھی پکی تو انہوں نے کہا اپنی کو ہٹ چکی اٹھاؤ یہاں سے ایک اورو ہکم جانی کر دیا ہم کھواری فوج کر کوئی نکلے گی یہاں سے کہ ہم کہا جایا ہے دونوں طرف دریہ آیا کہیں جا نہیں سکتے کنارے پر کے ہمیں بھی اسی پڑنی کو جانا ہے انہوں نے اس ساری جوپڑیاں کر کے ان کے پورے اس چیزوں کو ویران کر دیا بہت پریشان ہوئے تو کسی نے کہا کہ جا کے خلیفہ المسلمین کے سامنے دلخواست کرو پوڑا جا گیا جا کر اس نے فریاد کی کہ اسی طرح ہم بریبوں کو پاس کچھ بھی نہیں رہا سردی میں اس طرح سرڑا ہے اور ساری رات اس طرح وہ کر دیا ہے تو بجائے خلیفہ نے ان کی بحاظ دنے کے بجائے کوئی یہ سوچ کر چونکہ مشہور تھا یہ لٹے رہنے لوگ ہیں راستے میں پڑھتے ہیں چوری ڈاکی تو اس کیا ہوگا انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا بغیر تحقیق کے درے لگوا کر ان کو نکال دیا تو بوڑا تاتاری کو خیال آیا میری کوئی فریاد تو سن نہیں سکتا اوپر اور جائے والے کے سامنے فریاد کریں ایک مہاڑی کی چوٹی پر چڑھا ہو مہاڑی کی چوٹی پر اور جا کے جو ہے اس نے وہ کیا کہ اے مسلمانوں کے خدا میں مظلوم ہوں میری مدد کر آزمان سے ردا ہو گیا ہم تیرے ذات ہیں پھر اس نے اپنے خامدان کو اکٹا کیا اپنے قوم کو جمع کیا اور ایک فوج بنائی اور جنگ کرنا شروع کی پھر ایسا حال ہو گیا کہ پوری دنیا بڑے بڑے مورخین نے یہ بات لکھی ہے اللہم ابن کسیر اللہم ابن حسین کاش ہمیں ہماری ماں نے ہمیں پیدا نہ کیا ہوتا کاش ہم زمین پھٹ جاتی ہم دل جاتے اس سے پہلے کب یہ سالیمانہ واقعات لکھتا یہ مشہور ہو گیا تھا پوری ہر مورخ نے یہ بات لکھی ہے یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سورج مشرد کے مجھائے مغرب میں نکلا ہے تو اسے یقین کر لینا اگر کوئی کہے تاتاری آر گئے تو اسے یقین مت کرنا دلیلہ فراد کا پانی ہفتوں تک مسلمانوں کے خون سے رنگی راہ ہفتوں تک اتنی ناشئے محدثین کے سروں کے منارہ ایک سندھیے گئے بخارہ میں آرنال نے لکھا ہے بخارہ میں ایک منارہ بنایا گیا تھا جو ساٹھ ہاتھ پچھا تھا جس میں کوئی سر غیر محدث کر رہی تھا اور ایسی محشت اور ایسی محیوسی اور ایسی بزدلی تاریل ہو گئی تھی کہ اللہ امین کسیر نے لکھا ہے کہ بخارہ میں ایک عورت آئی اور اس نے ایک نوجوان کو پکڑا خوٹ تھا یہ قتل کرنا ہے ہلا ہوگا میرے پاس کوئی ہتیار نہیں ہے میں گھر سے ہتیار لینے جا رہا ہوں وہ گھر گئی وہ گھر سے نناسہ لائے اور لا کر اس نوجوان کی گردہ نہ رکھی نہ اسے باندھا نہ اسے کسی نے روکا اس کی حمت نہیں ہوئی کہ وہاں سے باگ سکتا تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ قہر ہمیشہ ظالم کی طرف اور مظلوم کی طرف اللہ کی رحمت حاضر ہوتی ہے جو صورت حال موجودہ کب سے ایک زمانے سے یہ صورت حال ہے کہ قہر ہماری طرف اور رحمت ان کی طرف متوجہ ہو رہی اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم یا بغیر اس زمین میں پتہ نہیں ہلتا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جو اللہ کی حکم سے ہو رہا ہے تو صورت حالی ہے کہ قہر ہماری طرف اور رحمت ان کی طرف متوجہ ہے اللہ میں خوان امدلالہ اتنے دن پہلے روڑا روڑ تھے بھر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر آج بھی صورت آلی ہے جہاں مشکلیں جہاں مصیبتیں جہاں پریشانیاں جہاں حالات آتے ہیں کون ہوتا ہے اجتماعی ہم بات کیا ہوتی ہے مسلمانوں کے ہوتی ہے میرے حد کیا تھا تیسرے آج کی بات ہے یہ بجلہ زلیج اس سے تیسرے زلیج کے موقع پر وہ جو ہے ہم لوگ ہم ہی تھے ہر ویشنی فین تو وہاں خبر چل رہی تھی کہ وہاں برطاب گھر میں ایک آئی شرم میں بھگدر مچی 84 لوگ مارے گئے تو عام طور پر ہوت جائی ذکر کر رہے تھے کہ بھگدر مچ گئی ماں پا رہی یہ ہو رہا ہے اور کتنے لوگ تھے کہ دس ہزار تھے تو امن یہ مزاج رحمت العالمین نبی کے امتیوں گھر امن بری امت کا یہ مزاج وہ واقعہ جس طرح ذکر ہو رہا تھا جس طرح وائرل ہو رہی تھی خبر وہ خود مجھے میرے لئے ہم لوگوں کے لئے بہت ہی تکلیف تھے اور فکر کی بات تھی کہ ہم اس طرح ہمیں تو امت مسلم ہے نبی کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سوٹ ٹائیس آیتوں میں پران نے درد کو محفوظ کیا لا اللہ کے باقی والنف سے کہا اللہ ایک انہوں امنی ہے نبی اپنی جان کو حلا کرتے ہیں جس طرح میں یہ لوگ ایمان لے آئے کسی کے بارے معلوم ہو جاتا تھا کہ ایمان کے بغیر مر گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے تھے اور آج ہم خوش ہوتے ہیں پھر نعرے وسلم کے نعرے لگاتے ہیں دیکھو میں دس ہزار تھے لیکن بنگل میں بچ گئی دیکھو انتظام ایسا ہوتا ہے یہاں دیکھو لاکھوں لاکھ ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا کیسا وہ نظام بناتے ہیں یہ کرتے ہیں شاید میں سمجھتا ہوں اس کی اگلے سال کی اسی کی پاداش میں پھر وہ پہنام اے واقعہ پیش آیا کہ لاشوں کے لاشوں ہزاروں ہزار لوگ پتہ نہیں لگا آج تک کس وجہ سے وہ جائے وہ تو چوراسی لوگ میں واپس آیا ایندوستان ایک جاننے والے تھے تو انہوں نے بتایا جو پرتاب گھڑ کے رہنے والے تھے کہ ان چوراسی میں سے اٹھالیس مسلمان تھے آشرف میں بھگڑا بچی وہاں کیا کرنے کہتے ہیں مسلمان ایک نماز میں جنازہ ایک بڑے آدمی کا جنازہ تھا اس میں نماز میں سے واپس آ رہے تھے بھگڑ میں بس گئے کیا پتہ لگتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے قہر مسلمانوں کی طرف اور رحمتوں کی طرف قانون کریں اللہ کی قانون کا نفاظ بتا رہا ہے کہ ظالم ہمیں اور اللہ کے ہاں سے ہتنی نگری چوپٹ راجہ نہیں ہے سل بھی نہیں ہوتا ہوں ممکن نہیں یہ وہاں پر تو وہاں سورس اور فورس سے بھی فیصلے نہیں بدلے جاتے ذرا سباری کر آگے ہمارے خلاف فیصلے ہو جائے ایسا کچھ نہیں وہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا کی عدالتوں میں اچھی گوائی دینے والے ذرا چالاگ گواہ مل گئے اور وقیر ذرا ہوشیار تھا تو اپنے خلاف اپنے اپنی فیور میں فیصلہ کرا دیا وہ تو عالم الغیبت شادہ ہے وہاں خانون کا نفاغ یہ بتا رہا ہے کہ ظلم ہم نے کیا ہے لیکن اب یہ خطاب شروع فرمایا تو کیا فرمایا یا ایو الناس اے لوگو انہا باگوں واحد تم سب کا باپ بھی ایک و انہا ربکوں واحد تم سب کا پروردگار بھی ایک پالا نوار بھی ایک کلکم من آدم و آدم من تراب تم سب آدم اپنے رشتہ مد بھول جانا نصب مد بھول جانا اپنوں کو خیر اور خیر قوم منت کہتے رہنا لوگو غیر قومت کہنا غیر مد کہنا یہ اپنے ہیں کلکم من آدم و آدم کی ولاد ہیں اور آدم اپنی بڑھائی کی وجہ سے کبھی آدمی کب زور و غریب لوگ ہوتے ہیں تو ذرا کہتا ہے کہ یہ میرے جان بے جان کے ہیں عزیز و عزیزاری بتاتے ہوئے شرماتا ہے تو تم مٹی سے بنے ہو تمہیں بڑھائی زیبہ نہیں دیتے مٹی کے سر تمہارا راہ مٹی رہا ہے اس دو انکزاری سے ہے مٹی ہو تو مٹی بن کرو مٹی کیا خزیت ہے کوئی تھوکے کوئی گندگی ڈالے کوئی پاؤں کے نیچے مسئلے کبھی اطراز کرتی ہے مٹی تمہارا یہ شان ہو نہیں جائیے آدم مٹی سے بنائے گئے یہ خطاب یہ وسیعت ہے